السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام مسلم برسللہ بوٹ کی طرف سے اچانک ایک اعلان آیا ہے اعلان ہے جے پی سی یعنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے تعلق سے جو وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں کمیٹی بنائی گئی تھی وہ اعلان کیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں سمات فرمائیے گا وقف سے متعلق جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی جس طرح دستوری پارلیمانی ذابطوں اور تیشدہ منصفانہ طریقوں کی خلاف فرضی کر رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسللہ بوٹ اس پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے آل انڈیا مسلم پرسللہ بوٹ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول علیاس نے وقف ترمیمی بل پر جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی بے ذابط اگیوں اور مسلمہ اصولوں کی خلاف فرضیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے جے پی سی کو وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس پر صرف متعلقہ افراد اور تنظیموں سے ہی رائے لینی چاہیے تھی لیکن وہ نہ صرف اس پر مرکزی وزارتوں محکمہ اثار قدیمہ بار کونسل اور آر ایس ایس کی ذیلی تنظیموں سے رائے طلب کر رہی ہے بلکہ اس نے کئی ایسے نام نیہاد اداروں اور تنظیموں کو بھی مدعو کیا ہے جن کی سماج میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے انہوں نے کہا اس سے قبل جے پی سی میں موجود حضب مخالف کے ارکان نے لوگصبہ کے سپیکر جناب عوم برلا کو خط لکھ کر جے پی سی کے چیئرمین شری جگدم بیکا پال کے طرز عمل پر سخت الزامات آئیت کیے تھے کل ایک بار پھر حضب اختلاف کے چھے معزز ارکان نے سپیکر کو خط لکھ کر چیئرمین کے متلق العنان رویے کی شکایت کی ان کا الزام ہے کہ جے پی سی کی میٹنگیں اس طرح متواتر رکھی جا رہی ہے کہ انہیں پیش کردہ آرہ کے مطالع اور اس پر جرح کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا ہے اسی طرح وقف سے متعلق معاملات پر غیر متعلقہ افراد کو مدعو کیا جا رہا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ بل کی حمایت میں غیر متعلق لوگوں سے زیادہ سے زیادہ رائے حاصل کر لی جائیں ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ جب یہ بل لوگصبہ میں پیش کیا گیا تھا اس پر حزب اختلاف کے ممبران نے شدید اعتراضات کیے تھے اور خود مسلم پرسینلہ بورٹ اور متعدد مسلم تنظیموں نے ان ترمیمات کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اسی بنا پر یہ بل جے پی سی کے حوالے کیا گیا ہمارا مطالبہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورٹ اور معتبر مسلم تنظیموں کے اعتراضات کو سنجیدگی سے لیا جائے غیر متعلق افراد اور تنظیموں کی آرہ کو در کنار کیا جائے اسی طرح اجلت میں کمیٹی کوئی ریپورٹ سپیکر کو نہ پیش کریں بلکہ تیشدہ پارلمانی طریقے کار اور ذابطوں کے تحت اور کمیٹی کے تمام ارکان سے سیر حاصل تبادلہ خیال کے بعد کسی متفقہ نتیجے پر پہنچ کر ہی کوئی تجویز پیش کی جائے ہم امید کرتے ہیں کہ پارٹی مفادات اور نظریاتی تنگ دامانیوں سے بلند ہو کر نیز جمہوری قدروں اور دستوری تغازوں کو پیش نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا